حکمان رحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میگ کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ان میری پیاری بہنوں کے لئے اور بھائیوں کے لئے ہے جن کے پیاروں نے انہیں سٹرک کر دیا بلوک کر دیا بات نہیں کرنا چاہتے جن سے بھی آپ کا انس تھا جن سے بھی آپ کو سچی محبت تھی چاہت تھی لیکن ان لوگوں نے آپ کے دل کو توڑا یا آپ کو تکلیف پونچائی تو آپ کی بہن ہونے کے ناتے میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گی لیکن جو طریقہ آپ کو میں بتاؤں گی آپ وہی طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہے الحمدللہ ختم ہو جائے گی یہ جو عمل چھوٹی سی صورت مبارک کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اپنے پیاروں کے لئے ہسپنڈ وائف کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ عملی موکل ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے کسی کو بھی اپنا مسخر کرنے کے لئے اپنا دیوانہ کرنے کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے سورہ کاؤسر کو آپ کم از کم سات مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ یہ عمل جو سا ہے زوہر کے ٹائم کریں زوہر کی نماز پڑھ کر آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک سورخ رنگ کی ڈوری لینی ہے ڈوری کوئی سی بھی لے لیں اس کو دو تین دفعہ فولڈ کریں گے تو وہ ایک ڈوری بن جائے گی ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈوری کو تیار کرنا ہے جو سورہ کاؤسر ہے وہ پہلے آپ پڑھیں اول آخر دروشیف کے ساتھ اور اکتالیس مرتبہ یا وہ دودو کا ورد کریں یا وہ دودو پڑھ کے سٹوری کے اوپر دم کر کے تصور اتنا آپ کا مضبوط ہو کہ جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں واقعی ہی وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو واقعی ہی وہ آپ کو نظر آرہا ہو یا آپ کے دل میں اتنا تصور مضبوط ہو کہ اس کی یاد آپ تک پہنچ رہی ہو اور آپ ایک بات یاد رہے کہ تصور کیسے قائم کرتے ہیں آپ کو یہ تصویر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس سے بھی تصور اچھا قائم ہو جاتا ہے جن سے محبت ہو جن سے ان سے ہو جن سے پیار ہو وہ تو ویسے ہی دل میں ہوتے ہیں تو دل میں جو ہے ان کی تصویر اچھی خاصی آپ کو یاد ہوگی تصویر سامنے رکھ کر عمل نہ کریں جب تک عمل میں اجازت نہ دی جائے ٹھیک ہے اب آپ نے دوری کا کیا کرنا ہے دھوپ میں دوری کو دھوپ میں کسی بھی تار کی اوپر یا چھت پر کسی بھی جگہ جہاں پر ہوا آتی ہو اور لہر مطلب کی جیسے ہوا کی لہر آتی ہو اور وہ دوری ہلتی ہو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تین سے چار دن بھی نہیں ہوں گے آپ کا پیارہ واپس لوٹ آئے گا اور جن کو اتنی تکریف عزیت ہے کہ ان کا پیارہ ان کو سٹاپ کر چکا ہے بلوک کر چکا ہے انشاءاللہ ان بلوک کرتے گا اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا کوئی بات نہ سمجھائے تو کمرس بوکس میں یا فیس بک جوائن کریں اور فیس بک پر رابطہ آپ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تب بہن کو یاد کر سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکا آپ بھی مدد کی جائے گی اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ